اسلام علیکم ایبریون سب سے پہلے جی آپ کو دکھائیں گے آوڈیو لیگ جو کہ شہباز شریف اور ان کے جو پرنسپل سیکٹری ہیں. pulakter. 니까 stake pride. پھر ایک آوڈیو لیک ہے جو کہ شہباز شریف اور کی مریم نواز ان کے درمیان ہیں اور پھر ایک آوڈیو لیک ہے اب امران خان اور ان کے پرنسپل سیکٹری جو ہے آزم خان ان کے درمیان ہیں میں ویڈیو سٹارٹ کرتا ہوں آپ پھر ویڈیو دیکھ لیں پھر ڈسکشن کرتے ہیں جی تو ویڈیو سٹارٹ ہے سننو اوانی ویڈیو سٹارٹ ہے لوجکلی آپ بیٹھ کے اگر ان کو مل کے یا یہ ملنے کے یہ اشیوز ہیں میرکر تو دو کاؤں ہونے بتایا تھے ایک ان کا گزنٹیشن آدھا آگیا ہے انڈیا سے پلانٹ جو ہی ہے نا ایسا ہی ہے باقی آدھا وہ رہ گیا ہے سر اشیو یہ ہے کہ وہ پہلے جائے گا ای سی سی پہ پھر آئے گا آئے گا کیابنٹ پہ اب پرائم میریسٹر کی عزیز فارول پرائم ایسر کی ڈریٹ پینڈی کا انڈیا سے مشینری آنا اپٹکس کے لیے تو بڑا اپٹکس لیے یہ بلکل گلے پڑ جائے گی میں مانتا ہوں تو اس کو آپ سے پہلے بتا دیں پر میں اسے خود بات کر دوں گا بڑے اچھی طریقے دوسرا جو کہا میں نے سر ان کا میٹکو والا جو گیٹ سٹیشن کی انہوں نے اتحاد پارک بنایا رہی گرخان میں وہ ہم کرا رہے تھے دو کام انتائج ہے پہلا تو میں نے کہا جی میں بھی لگ جاتا ہوں اتحاد پاک کیا ہے کوئی میں ہر آوزن سائٹی بنا رہے ہوں گے تھا تو آوزن سائٹی پر اپنا گیٹ سٹیشن بنانا پڑتا ہے وہ ایک نیشنل بری میں ہو جائے بس وہ تو ہو جائے گا تھا وہ تو روز لوگ کرا تھے کوئی اشیو نہیں لیکن یہ جو انہیں سر ایڈیا سے مشینری آنے بڑا بڑا فلاک آئے گا اور پھر چھپکے سے آ جاتی ایسیسی میں لے جانا ہمارا ڈسکاس ہونا اس نام سے پھر کیپنٹ میں ڈسکاس ہونا آپ بات کریں پھر میں امناٹا کسی ہوں گے میں خود بلا کے سمجھا دوں گے میری راہی تو یہ ہے سر کہ مناسب وقت پہ ہم ڈار صاحبی جوٹیشن ہیں وہ کر لیتے ہیں سر وہ بڑے میرے صاحب سے گاڑی بھی انہیں ریویو کرا لی تھی وہ پھر نہیں گئی سر ٹھیک ہے پھر اشترا کر رہے ہیں ہماری اس میں بریش ہو جائے اور تو یہ بہت بڑا ایک سوالی انشان ہے کوئی سفارش نہیں ہے ہماری میں نواز کی کوئی مجھے نہیں انہوں نے سفارش کا کہا مجھے نہیں کہا کہ انکل آپ فیور کریں مجھے وہ بیٹی انکل کہتی ہے کہ آپ فیور کریں ڈاکٹر توقیر نے مجھے بات کی اور ڈاکٹر توقیر نے مجھے کہا کہ جی یہ چونکہ بین ہو چکا ہے تو یہ بات جائے گی یہ ای سی سی میں اور پھر ایک نومک کارڈیشن کمیٹی جس کے پر کیبنٹ میں جائے گی اور بالکل یہی طریقہ ہے اگر میں نے کوئی اس میں زیادتی یا غلطی کی تو آگر آپ مجھے پکڑیں گی تو میں ضرور اس کا جواب دوں گا اگر غلطی کی تو آپ سے قوم سے ماں بھی مانگوں گا بس اللہ کرے ہمارا کوئی ڈار صاحب آ جائیں یہ مریم نواز صاحب اپنی خواہش بیان کر رہی ہے میں نے بڑی اس پر محنت کی ہے میں کوئی ایک مہینے سے اس پر لگی ہوئی ہوں بندہ چپ کر کے ان کو کہہ دے کہ نہ کرو یہ پھر شہباز شریف کہتے ہیں ابھی تک تو انہوں نے ان کے لیے ایفٹ کی ہے بیچ میں تھوڑی سی آواز خراب بھی ہوئی ہے جج کے خلاف ریپورٹ بنانا اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے بغیر ڈار صاحب کو لے آئے تو ابھی بات مکمل کر رہے تھے شہباز شریف صاحب یعنی ان کا جملہ یہ ہے کہ جج کے خلاف ریپورٹ بنانا اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے بغیر ہم ڈار صاحب کو لے آئے تو یہاں پہ مریم نواز صاحبہ ٹوکتی ہیں اور کہتی ہیں نہیں نہیں انکل ان کو منا کر لانا چاہیے سمجھے ذرا کہ جج صاحب کو منا کر پھر لانا چاہیے ذرا گوھر کریں یہ آڈیو کا پہلا حصہ اس کے بارے میں بتا رہا ہوں تو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں پھر صلا کر لیں تو صلا کر لیں یہاں تک اس کو روک لے پہلے میں بتاتا ہوں اس میں کیا کہہ رہے ہیں بس صرف کھیلنا ہے نام نہیں لینا مریم بس صرف کھیلنا ہے اس کے اوپر کی ایک دیت پہلے سے تھی آج نہیں جو چیز آئے گی نا کہ وہ جو لیکن میں سوچ رہا تھا سائیفر کا ایک میٹم میں خیالے کر لیتے ہیں دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو نا تو اس میں آخر میں ہوں ساں بس اگر دیکھو ہوتا ہے کہ دیماغ شباز ہے تو بنافش نہیں بھی دینا لیکن دیکھن دیماغ شباز پڑا سوچ ہے مجھے دیماغ شباز پڑا سوچ ہے کہ میں ایک مجھے دیماغ شباز پڑا سوچ ہے پھر میں سوچ ہے کہ میں ہوتا ہے ایک بھی نکت ہے شامود کوئیش اور فارم سکرٹ رو پر شامود کوئیش کریں گے کہ میں کل کس لائے تو جو بھی سنای گے میں خواسط کوپی آر کو نہیں بند دیں وہ میں ملکس نہ کرنوں گا کہ فارم سکرٹ رو پر یہ چیز سنایتی ہے اس میں یہ تھا ان میں اس پر انالیسز لے ہو پھر انالیسز اپنے ملزی کے منٹ کو کریں گے تاکہ بھی آفیس کے رکار میں منٹ کو کریں گے انالیسز یہ ہوگا کہ یہ ایک انڈائریک تھرٹ ہے اگنس ڈپلوماتک وہ ہے ڈپلوماتک لوگوں میں اس کو تھرٹ کرتے ہیں انہوں نے یہ کے مسٹر کی چیزیں ہیں دیکھیں منٹس تو پر میرے ہاتھ میں ہیں وہ تو جس طرح ہم کریں گے تو کس کس کو بلائیں اس میں شامود آپ میں آف سوئی بس ٹھیک تاکہ وہ چیز رکار کیا جائے ابھی دیکھیں آپ کو دے گائیں گے یہ کونس ہے آپ کو سٹیٹاں وہ پڑکے سنا ہے تو اگز ایک نوٹ بلائیں گے پر زہموزی نے کپی کرنوں گا ورام سے تو ہم پرک ہوتا ہے کہ یہ چیز میں ہے اور فرمسل کو سنا ہے تاکہ وہ نامے میں پوٹکے گوشن رہے تاکہ بروکراتک لگم تو ایک چیز آج ہے یونرسین موٹم سنگید یہ تو وہ سٹی پر لکھا ہے ہمارے پاس کو کپی نہیں ہے یہ کس طرح نے مجھا دیا جس دے اٹھائی اچھا جی یہ تھی کچھ کلپس جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا سب سے پہلے تو افسوس کا مقام ہے اور ایک بہت بڑا لہمہ فکریہ ہے پاکستان کے لیے پاکستان کی عوام کے لیے عدالت کے لیے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لیے اداروں کے لیے اور سب سے امپورٹنٹ گورنمنٹ کے لیے گورنمنٹ کے اتنا اپنے آپ کو سٹرانگ سمجھنے کے باوجود جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں اور ان کے پرائم منسٹر ہاؤس سے جو ویڈیوز اور آوڈیوز لیک ہوتی ہیں یہ ایک بہت بڑا لماہ فکریہ ہے اگر ہم آوڈیوز کے بارے میں ڈسکس کریں تو سب سے پہلے جو ہم نے آوڈیو سنی وہ شہباز شریف کے اور ان کے جو پنسپل سیکٹری ہیں ڈاکٹر توکیر ان کے درمیان تھی اور بات کچھ ایسے تھی سننے میں کہ ڈاکٹر توکیر وہ شہباز شریف سے ریکویسٹ کر رہے ہیں اور انہیں کچھ بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے جو صاحب زادی ہے جو کہ سیٹیفائٹ چورنی مریم نواز اس نے ان کو ووٹس ایپ پر میسج کیا اور انہوں نے اپنے جو دماد ہیں راہیل ان کے لئے سفارش کروائی سفارش کچھ ایسے تھی کہ سب کو پتا ہے کہ انڈیا کا اور موڈی کا یار کون ہے تو انہوں نے ہمیشہ سے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ جاری رکھیا حالانکہ مسئلہ کشمیر جب انہوں نے کشمیر پر کرفیو نافذ کیا تھا تو عمران کھان نے انڈیا کے ساتھ ٹوٹلی بین کر دیا تھا ایون ان کی موویز بھی بین کر دی تھی ان کا کلچر سب کی چیزیں بین کر دی تھی اور تجارت بھی بین کر دی تھی لیکن مریم نواز کیونکہ ہمیشہ سے اس ملک کی دشمن ہے نون لیکن اس ملک کی دشمن ہے تو انہوں نے اپنے دماد کے لیے اپنے پیسے کے لیے انڈیا کے ساتھ انہوں نے تجارت کا پلین کیا اور کچھ جو انہوں نے بتایا کہ جو گریٹ پلانٹس ہیں پاور پلانٹس ہیں کچھ وہ انڈیا سے انہوں نے امپورٹ کروائے ہیں اچھا جی سننے میں کچھ ایسا لگ رہا تھا جیسے شہباز شریف جو ہے وہ مریم نواز کا جو ہے وہ ملازم ہے مریم نواز کا نوکر ہے کیونکہ وہ اس طرح بات کر رہا تھا کہ میں مریم سے بات کروں گا اسے سمجھاؤں گا اور پرنسپل سیکٹری جو ہے وہ شہباز شریف کو بتا رہا ہے شہباز شریف کو جیسے پہلی بار بتا لگا ہو کہ یہ کوئی بات ہو رہی تھی اور شہباز شریف نے کہا کہ ہاں مجھے بتایا تھا کہ کچھ گریڈز جو ہیں وہ انڈیا سے آ چکے ہیں کچھ ابھی آنے ہیں لیکن پرنسپل سیکٹری نے اس کو بتایا کہ آپ یہ حرکت نہ کریں کیونکہ یہ آپٹکس وائس بہت جو ہے وہ دینجرس ہے کیونکہ جب لوگوں کو پتا لگے گا کہ ان چوروں نے وہ تو سب کو پتا ہے کہ یہ چور اور غدار ہیں لیکن انہوں نے جب انڈیا سے اپنے گریڈز منگوائے ہیں تو سب کو پتا لگ جائے گا کہ یہ ان سے بزنس اور تجارت جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات بتائی کہ اتحاد پارک جو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جو کہ مریم نواز کا دماد رہیل جو ہے وہ بنانا چاہ رہا ہے وہاں پہ بھی گریٹ کا کچھ ایشو تھا لیکن کیونکہ یہ ہمیشہ سے جو گورمنٹ کی مشینری اس کو یوز کرتے ہیں تو اس نے کہا کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہم جو نارمل بیسس پہ جو پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کے اندر ہی کر کے تو اس کو اغروف کر دیں گے اچھا جی شہباز شریف سننے میں اس کو آرڈر دیتا ہے اور وہ آگے پھر پاکستان کے وزیر آزم شہباز شریف جو کہ ایک پپٹ ہے اس کو آرڈر دیتی ہے تو شہباز شریف نے کہا کہ میں اپنے طور پر بھی مریم نواز سے بات کروں گا پرنسپل سیکٹری کو بھی اس نے کہا کہ آپ بھی انہیں یہ سمجھائیں بات کہ یہ آپڈکس وائز جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے بہرحال ایڈ دا اینڈ اس ریکارڈنگ پہ انہوں نے کہا کہ ہم اسحاق ڈار کو جو ہے وہ پاکستان بلالتے ہیں اور اسحاق ڈار جو ہے وہ اس کو ڈیل کرے کیونکہ وہ پہلے بھی کچھ گاڑیوں کے جو پروجیکٹ تھے وہ نواز شریف سے بروف کرا چکا تھا اور اسحاق ڈار جو ہے وہی اسی چیز کا جو ہے وہ حل ہے اچھا جی اگر ہم اپنی نیکسٹ آڈیو کی طرف جائیں تو وہ مریم نواز اور شہباز شریف کے دوران ہے جو کہ امران ریاض خان نے اپنے چینل پر جس کو ڈسکلوز کیا اور اس کے اندر مریم نواز جو ہے وہ شہباز شریف جو کہ اس کا غلام ہے اس کو بتا رہی ہے کہ میں نے بہت کوشش کیا ہے اسحاق ڈار کو پاکستان لانے کے لئے مریم نواز کا دیکھا جائے تو شروع سے مفتا اسماعیل اس کو پسند نہیں تھا کیونکہ مفتا اسماعیل جو ہے وہ شہباز گروپ کا اور ان کے درمیان بھی شوین اور نون کا گروپ بناوا ہے نون گروپ جو ہے وہ نواز شریف کا ہے شوین جو ہے شباز شریف کا ہے شباز شریف ایکچلی صرف ایک پپٹ گورنمنٹ ہے جو کہ صرف اپنا موں کھالا کروانے کے لئے یہاں پہ آئی ہے اور مریم نواز نے شباز شریف کو کہا کہ آپ اسحاق ڈار کو جو ہے وہ واپس آنے دیں جبکہ شباز شریف کا یہ کہنا تھا کہ جن جج کے پاس اسحاق ڈار کا کیس ہے جن کا نام جج بشیر ہے جو کہ نیب کے جج ہیں اس نے کہا کہ ہم کیوں نہ اس کے اوپر کوئی کیس کروائیں یا اس کے اوپر کوئی ایسے فائل کروائیں جس کی وجہ سے وہ جو ہے اس کے اوپر کوئی کانسپائریسی کروائیں تاکہ ہم اس کو اپنے راستے سے ہٹا سکیں لیکن مریم نواز آپ کو پتا ہے بہت بڑی ڈپلومیٹک ہے اور اس نے شباز شریف کو یہ کہا ملک وزیر آزم کو اس نے یہ کہا کہ نہیں ایسے نہیں کرنا آپ جو ہے جج کو منائیں جج کو منانے کہ ان کے پاس مختلف طریقے ہیں جیسے یہ پاس میں کرتے رہے ہیں کبھی یہ ویڈیو لیک کر دیتے ہیں کبھی یہ آڈیو لیک کر دیتے ہیں کبھی ان کی ذاتی لائف سے ریلیٹڈ چیزیں لیک کرتے ہیں تو انشاءاللہ مریم اس بار بھی کچھ نہیں کچھ ایسے کرے گی کیونکہ مریم کے پاس اپنا ایک میڈیا سیل ہے اور ان کے پاس اپنی ایک دکان اور فیکٹری ہے جہاں پہ وہ اس طرح کی ویڈیوز اور آڈیو لیک کرواتی ہیں بہرحال آج کل وہ اپنی اس دکان کا خود بھی شکار ہوئی ہیں خود بھی ان کے آڈیو اور ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں تو ان کے لئے بھی ایک یہ لمحہ فکر ہے کہ وہ اپنی دکان کا خود ہی شکار ہو گئی ہیں اچھا جی جو تیسرا اس کا پہلو ہے وہ ہے جی شہباز شریف جو ہیں انہوں نے کہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے یہ انہی کی تھی شہباز شریف اور پرنسپل سیکٹری کے رمیان جو آڈیو لیک ہوئی انہوں نے اس کو مانا کہ جی مریم نواز جو ہے وہ یہ سب کچھ کر رہی تھی اور شہباز شریف نے بات کو ڈیفرنٹ طرح بیان کیا انہوں نے بیان کیا کہ میرے سے کوئی غلطی نہیں ہوئی اگر میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں معافی مانگوں گا میں نے پرنسپل سیکٹری کو منع کیا کہ ایسے نہیں کرنا کیونکہ یہ آپٹکس کے خلاف ہے دوسری طرف دیکھا جائے تو یہ اپنے ہی خاندان کے اوپر الزام لگا رہا ہے شہباز شریف اس کے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ ہاں مریم نواز نے یہ ڈیل کرنے کی کوشش کی ہے اس نے اپنے دماد رحیل کے لیے یہ سارا پروپوگنڈا کی ہے اس نے انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ تجارت کی ہے اور کیا پتہ کہ یہی وہ لوگوں جو پاکستان میں رو کے ایجنٹ ہیں بہرحال شہباز شریف نے لائف ٹاک میں اس کو ایکسپٹ کر لی اور یہ پوری دنیا کے سامنے آگیا ہے اور شہباز شریف معافی مانگنے کے لیے تیار ہے لیکن ہمیں صرف اس کی معافی کی ضرورت نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ مریم نواز جو ہے وہ سلاخوں کے پیچھے ہو اور جیل میں جائے اچھا جی ویڈیو کی طرف آئے ہیں تو جو آخری پوائنٹ تھا ویڈیو کا وہ عمران خان اور ان کے جو پرنسپل سیکٹری ہیں آزم خان ان کے درمیان ٹاک تھی اور یہ ٹاک میرے خیال میں اتنی کوئی امپورٹنٹ نہیں تھی یہ صرف شاید پروپوگنڈا کرنے کے لیے اس کو آؤٹ کیا گیا یا میں بھی ہو سکتا ہے کہ خان صاحب جو کہ ایک بڑے چلاک لیڈر ثابت ہو انہوں نے خود ہی آؤٹ کروائی ہو اس لئے اس کے بارے میں اتنا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے پی ٹی آئی والوں کے لیے اس کے اندر وہ آزم خان کے ساتھ سائفر کے بارے میں کچھ بات کر رہے ہیں اور آزم خان نے عمران خان کو کہا کہ آپ سائفر کے اوپر دوبارہ ایک میٹنگ کروائیں جس میں شاہ محمود قریشی کو اور فورن سیکریٹی کو بلائیں تاکہ ہم اس کے بارے میں دوبارہ سے بات کریں اور یہ جو ایک ہمارا بیانیا تھا اس کو دوبارہ سے اٹھایا جائے بہرحل اس میں کوئی بات کرنا غلط بھی نہیں ہے کیونکہ یہ سب کو پتا ہے کہ سائفر سچا تھا اگر سائفر جھوٹا ہوتا تو یہ جو چوروں کی تیرہ جماعتیں آپس میں ملیا یہ کبھی بھی نہ ملتی اسٹیبلیشن ان کے ساتھ ملیا یہ لوگ کبھی نہ ملتے اور جس طرح امریکہ کی دم پر پاؤں آیا یہ کبھی نہ آتا بہرحل سائفر کو آگے جس حد تک لے جایا جائے وہ اب پی ٹی آئی کی مرضی ہے اور آزم خان نے یہ بھی کہا کہ میں جو منٹس کے اندر جو منیج کرنا ہے وہ بھی کر لوں گا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ڈپلومیٹک تھریٹ کہیں گے پاکستان کے لئے بہرحل یہ تھے جی کچھ کلپس جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا لمحہ فکر ہے یہ ہے کہ پاکستان کی اتنی سٹیبلشمنٹ ہونے کے باوجود یہ آوڈیو لیکس کہاں سے نکلیں پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ جس طرح ہم سب کو پتا ہے کہ آوڈیوز جو ہیں ان کو ٹیپ کرنے کی جو اجازت ہے وہ صرف ایجنسز کو ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو ہے تو پہلا پوائنٹ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسز جو ہیں وہ ان پٹواریوں سے ان چوروں سے ان ڈاکوں سے تنگا چکی ہے اس لئے وہ خود بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کسی طرح راستے سے ہٹایا جائے دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ فون پہ ٹیپ کیا گیا ہے لیکن اگر باتوں کو سنا جائے اور جس طرح اس کے اندر ساؤنڈ ایفیکس آ رہے ہیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہاں پہ آفیس کے اندر کوئی ڈوائس تھی جس سے اس کو سنا گیا ہے تو اگر آفیس میں کوئی ڈوائس تھی تو اس کا مطلب ہے کہ جو وزیر آزم ہاؤس کے جو ملازمین ہیں وہ اس میں ملوث ہیں اچھا تیسری بات جو سب سے عجیب ہے اور سب سے اہم ہے وہ یہ حصہ ہو سکتا ہے کہ کیا پرنسپل سیکٹری بھی اس کے اندر انوالف ہو سکتے ہیں کیونکہ میرا یہ تجزیہ ہے کہ اگر پرنسپل سیکٹری نے ان کے لئے کام کرنا ہوتا تو وہ ان کو بتائے بغیر کام کر دیتا ملک میں یہ بات کہیں نہ پھیلتی کسی کو پتا نہ لگتا شباز شریف کو تو ویسی نہیں پتا تھا کہ مریم نواز نے کیا کہے تو وہ چپ کر کے ان کا کام کر دیتا لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کام پرنسپل سیکٹری نے خود کیا ہے اس نے جان کے یہ ٹاپک شباز شریف کے ساتھ ڈسکرس کیا اور جان کے اس کو وہاں پہ ریکارڈ کرایا گیا اور اس کو آؤٹ کیا گیا می بھی پرنسپل سیکٹری جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ محب وطن ہے لیکن دوسرا یہ بھی پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نواز شریف کے ساتھ زیادہ سنسیر ہو بہرحال اس کے بارے میں آپ لوگ بھی سوچیں آپ لوگ بھی کومنٹس میں بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیوں آؤٹ ہوئی ہے اور ایسا کیا سین ہے بہرحال مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی میں اس طرح کی اور ویڈیوز کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا آپ لوگ میرے چینل کو دیکھتے رہیں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں آپ لوگوں کی سپورٹ سے ہی میرا چینل جو ہے وہ گروہ کرے گا ابھی ریسنٹلی میرے ایک اور ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے آپ لوگ کائنڈلی میرے چینل کو دیکھیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھے گا اپنے اس چینل کا خیال رکھے گا انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ